ناظرین افغانستان میں افغان طالبان کے حکومت کو قائم ہوئے تقریباً 18 مئینے پورے ہو چکے ہیں افغانستان میں طالبان کی حکومت کامیاب ہو رہی ہے افغانستان مستحکم ہو رہا ہے امن و امان لوٹ آیا ہے لیکن افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو گرانے کی جو سازشی ہیں وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو چکے ہیں چنانچہ گزشتہ روز جو سابق و کمران رہے ہیں اور طالبان کے مخالف رہے ہیں جرنل دوستم، عبد الرسول سیاف، امراللہ صالح اور احمد مسعود جیسے لوگ جن کو طالبان باغی کہتے ہیں ان کی جانب سے طالبان کی حکومت کو گرانے کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم طالبان کی حکومت کو گرا کر دم لیں گے اور افغانستان سے طالبان کی حکومت کا خاتمہ کر کے رہیں گے دوسری طرف کل ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے قدرات افغان طالبان کی سپیشل فورسز نے ایک بڑا آپریشن کیا ہے اور افغانستان کے دارالحکومت قابل کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا ہے طالبان ذرائع کے مطابق یہ اتنی بڑی تباہی تھی کہ اس سے طالبان حکومت کو خطرہ تھا لیکن طالبان نے اس تباہی سے افغانستان کو اور طالبان حکومت کو بچا لیا ہے ناظرین طالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے بیان جاری کرتے ہوئے لکھا کہ قابل کے اندر رات گئے ایک بہت بڑا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا گیا جس میں کئی دائش خوارج کو مارا گیا ہے ناظرین اس آپریشن کے اندر طالبان کے کئی فورسز نے حصہ لیا جن میں طالبان کا انٹیلیجنس یونٹ جس کو ڈی جی آئی فورس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بدری تین سو تیرہ اور دیگر فوجی یونٹس بھی شریک ہوئے ہیں ناظرین بتایا جاتا ہے کہ یہ طالبان کا اب تک کا سب سے بڑا آپریشن تھا اور اس آپریشن میں کامیاب ہونا طالبان کے لئے بہت ضروری تھا کیونکہ جس جگہ پر یہ آپریشن ہوا وہ بہت حساس تھی اور دشمن بھی بڑے ہتیاروں سے لیس تھا چنانچہ زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ آپریشن شروع کیا گیا جس سے شہریوں کو بھی دماغوں کی آواز آئی ذرائع ابلا کے مطابق پندرہ سے زائد دہشتگرد مارے گئے ہیں اور کئی زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں اور کئی دہشتگرد صحیح سلامت گرفتار ہوئے ہیں تاہم طالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد کی طرف سے اب تک دہشتگردوں کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ناظرین یاد رہے کہ کچھ دنوں سے یہ خبریں چل رہی تھی کہ افغانستان کے دارن حکومت کابل میں دہشتگردی کا کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے چنانچہ دہشتگردی کے واقعوں کو سبب بنا کر سعودی عرب سمیت یوئی اور کچھ خبروں کے مطابق ترکی بھی اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا رہا ہے لیکن کسی بھی بڑی تباہی سے پہلے طالبان حکومت نے اس حملے کو ناکام بنایا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہم ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ اپریشن طالبان کے لئے بہت بڑی کامیابی ہے اگر آپ اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کے پیار بری کومنٹس کا شکریہ